دوستو ایگلز کا نام سنتے ہی جنگلی جانوروں کی روح کام جاتی ہے کیونکہ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ سنیکس، برڈز اور ریبٹ کے ساتھ ساتھ بکری جیسے بڑے جانور کو بھی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتے ہیں ایگل کی سب سے خطرناک ہونے کی وجہ ہیں ان کا اگریسیب ایٹیٹیوڈ، مضبوط پنجے اور تیز نظر اپنی نیک امال کی خوبیوں کی وجہ سے ایگل ایک خطرناک شکاری پکشی مانا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایگل سے جڑے چند ایسی ایفیکس بتانے جا رہے ہیں اس لئے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیں دوستو ایگل دنیا کے سب سے تیز طاقتور اور بڑے آکار کے پکشیوں میں سے ایک ہے دنیا میں لگ بھگ چورتر سے بھی زیادہ پراجاتی کے ایگلز پائے جاتے ہیں ان میں سے سار سے بھی زیادہ پراجاتی افریقہ اور جوریشیا میں پائی جاتی ہے اور باقی کی کچھ پراجاتیاں بوری دنیا میں الگ الگ جگہ میں پائی جاتی ہیں دوستو ایگل ایک طاقتور پکشی ہے جو زمین سے لگ بھگ بارہ ہزار فیٹ کی انجائی پر اڑان بھر سکتا ہے اور ان کی اڑان بھرنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے ایگل تین سو بیس کلومیٹر فی گھنٹک کی رفتار سے تیز اڑان بھر سکتا ہے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایگل ایک بہتی شاندار شکاری بھی ہے ایگل کی دیکھنے کی صلاحیت ہم انسانوں کے مقابلے میں چار سے پانچ گناہ زیادہ ہے ایگل کی آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ پانچ کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں ایگل اپنے گھنسلے بڑے بڑے پہاڑوں میں بناتے ہیں اور ایک ایگل اپنے گھنسلے میں دو سے تین انڈے دیتی ہے اور کبھی کبار یہ دوسرے پکشیوں کے گھنسلوں میں گھس کر اپنے گھنسلے بنا دیتے ہیں ویسے تو ان کی عوصہ تو مر بیس سال ہوتی ہے لیکن یہ ستر سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں ایگلز بڑے بڑے پہاڑ اور اونچے پیڑوں میں بیٹھ کر اپنے شکار کو ڈھونڈتے ہیں اور اسمان میں گول گول گھومتے رہتے ہیں دوستو ایگلز کی چھتر سے بھی زیادہ پراجاتیاں پائی جاتی ہیں اور ہر پراجاتی کے ایگل کا بھوجن الگ ہوتا ہے اسی وجہ سے بھوجن کو مد نظر رکھ کر ایگل کو چار الگ الگ بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسا کہ سی ایگلز بوٹیڈ ایگلز سنیک ایگلز اور جائنٹ فارسٹ دوستو سی ایگلز سمندر میں رہتے ہیں اور سمندری مچھلی کو کھاتے ہیں بوٹیڈ ایگلز چھوٹے برز چھوٹے جیو اور چھپکلی کو کھاتے ہیں سنیک ایگلز زیادہ تر سانپوں اور کئی سارے جیو کو کھا جاتے ہیں جائنٹ فارسٹ بڑے بڑے جنگلوں میں رہتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ایگلز کی پراجاتیوں میں سے ایک ہے اور یہ بڑے بڑے جنگلی جانوروں کو بھی اپنے بھوجن میں کھا جاتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی اس لئے ہماری حصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں